اسلام علیکم today is my topic about اگز اوائلز یہ میرے پاس خالص انڈے کا تیل پڑا ہوا ہے اور یہ ٹی ٹی کمپنی کا ہے بیسٹ کمپنی ہے یہ روغن بیزہ مروغ ہے یعنی کہ یہ 100% پیور انڈے کا تیل ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ انڈے کا تیل ہے خالص اس کو اگز اوائلز کہتے ہیں یہ انڈے کا تیل کا فائدہ کیا ہے انڈے کا تیل کو کیوں یوز کیا کرواتے ہیں حکیم لوگ اور یہ انڈے کا تیل کا فائدہ کیا ہے یہ کس بیماری کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ کس کس مرض کو کنٹرل کرتا ہے یہ کہاں کہاں لگائے جاتا ہے یعنی کہ انڈے کے تیل کے بارے میں سمجھنے کے لئے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں اور ہر روز نئے ڈیگنوزس کے بارے میں آپ کے لئے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں یہ میرے پاس انڈے کا تیل پڑا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ انڈے کا تیل کا کام یہ ہے کہ یہ ویٹامن ای اور ڈی دونوں اس کے اندر ہے اور یہ سب سے پہلے کیلشیم کی کمی سے جو بال ہمارے گر جاتے ہیں جو ہمارے بال ٹوٹ جاتے ہیں جو ہمارے بال بکر جاتے ہیں اور بالوں کی جڑوں میں کمزوری آ جاتے ہیں تو اس طرح میں یہ انڈے کے تیل کو مالش کیا کرواتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کو یہ مضبوط کرتا ہے ویٹامن ای اور ویٹامن ڈی سے برپور یہ تیل ہے اور یہ بالوں کو لمبا گناہ اور بالوں کو چمکدار اور ملائم بناتا ہے بالوں کو قوت دیتا ہے بالوں کو سفیدی سے مزید بچاتا ہے اور یوسری بات یہ ہے کہ یہ بالوں کو اندر سے ہیئر روٹس کو یہ طاقت دیتا ہے اور یہ بالوں کو گروتنگ کرتا ہے یعنی کہ بالوں کو یہ اگاتا ہے اس کو مسلسل دو تین سال مسلسل استعمال کرنے سے آپ کے گری ہوئے بال بکری ہوئے بال دوبارہ گروتنگ میں آئیں گے اور آپ کا دوبارہ بال بڑھنا شروع ہو پائے گا اور یا پھر جوڑوں ہڈیوں کو طاقت بھی دیتا ہے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کو یہ شفا دیتا ہے یعنی کہ جہاں جوڑوں میں ہڈیوں میں ویٹامن ڈی اور ویٹامن ای کی کمی کی وجہ سے جو درد ہوتے ہیں ان دوران اس جگہ کو مالش کیا کرواتے ہیں حقیم حضرات یا پھر ایک گلاس میں ایک چمچہ دودھ میں ڈال کے آپ پی بھی سکتے ہو یہ جوڑوں ہڈیوں پھٹوں کی کچواؤں کے لیے اور کی درد کے لیے یہ بہتر ہے گردن کی رگوں میں درد ہو گردن کی رگوں میں پھٹوں پھٹوں میں کچواؤں آجاتا ہو یا گردن کی موروں میں کچواؤں آجائے وزن کی وجہ سے یا سونے کی وجہ سے یا بڑا تکیہ رکھنے کی وجہ سے یا موویز یا فلم دیکھنے سے گردن کی رگوں میں کچواؤں آجاتے ہیں گردن کی سپانل کارٹ ورٹیبرا میں کچواؤں آجاتا ہے اور یہ گردن کی رگیں خوشک ہو جاتے ہیں اس دوران دن میں تین بار اس کو مالش کیا کرواتے ہیں حقیم لوگ یا پھر اس کو ایک گلاس دودھ میں ڈال کے راتوں کو پیا بھی کرتے ہیں تو پھر یہ درد کو شفا دیتا ہے اور کمر کی درد ہو یا بیک سیڈ کا درد ہو یا مہروں کی بیک سیڈ کا درد ہو یا ریڈ کی ہڈی کا درد ہو یا ریڈ کی ہڈی میں کمزوریاں ہو یا ہڈیوں میں کمزوری ہو کیلشیم اور وٹامنڈ ڈ اور وٹامنڈ ا کی وجہ سے جو ہے ہمیں کمزوریاں آ جاتے ہیں اور یہ شفکور کے لیے بھی بہتر ہے اس کو آپ جہاں جہاں درد ہو وہاں وہاں آپ مالش بھی کر سکتے ہو اور ایک گلاس دودھ میں ڈال کے آپ ہر راتوں کو پی بھی سکتے ہو پانچے چیل منتے تک اور ہڈیوں دردوں ہڈیوں کی مہروں میں رگوں کی کچواوں میں رگوں کی سکڑاوپن میں اور ہڈیوں میں لرز جہاں جہاں کمجر کی وجہ سے ہڈیاں لرز جاتے ہیں ہڈیوں میں لرز کی وجہ سے یہاں تو میں لڑکڑا ہٹ کی وجہ سے ہڈیوں میں لڑکڑا ہٹ آ جاتا ہے یہاں دست موشن اور دست موشن کے بعد وٹامنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اس دوران ہمارے ہڈیوں میں جان نہیں ہو پاتی ہڈیوں میں کمجر یہاں جاتے ہیں اور ہڈیوں میں بے چینی بے قرار یہاں جاتے ہیں تو اس دوران بھی اس کو لگایا بھی جاتا ہے اور ایک گلاس دودھ میں اس کو پلائے بھی جاتا ہے اور یہ جسم کی خشکی کو دور کرتا ہے جسم کی پٹوں مہروں کو یہ طاقت دیتا ہے جہاں جہاں درد ہو وہاں وہاں لگایا جاتا ہے اور سر کی خشکی کے لیے دماغ کو ترو تازگی کے لئے اس کو مالش کیا کرواتے ہیں سر کے درد کے لئے اس کو مالش کیا کرواتے ہیں اور میگرن کا درد ہو یعنی کہ آدھے سر کا درد ہو تو اس دوراں بھی اس کو سر میں مالش کیا کرواتے ہیں نزلہ زکام میں اس کو پیا بھی کرتے ہیں نزلہ زکام میں اس کو مالش بھی کرواتے ہیں ناک کے اندر بھی ڈالتے ہیں کان کے اندر بھی ڈالتے ہیں اور سر میں بھی اس کو مالش کیا کرواتے ہیں نزلہ زکام کی وجہ سے یا پرانا سا پرانا بخار ہو تو پھر پورے جسم میں اس کو باریز میں مساج بھی کیا کرواتے ہیں اور یہ انڈے کا تیل ہے اس کے اندر بٹیمن ای اور ڈی ہے اور یہ مائدہ اور آنتوں کی خوشکی کو دور کرتا ہے مائدہ اور آنتوں کو شفا دیتا ہے مائدہ اور آنتوں کی انپلامیشنس سوجن کو یہ ختم کرتا ہے مائدہ اور آنتوں کی اسلحہ کرتا ہے خبز خوش ہے خبز کو دور کرتا ہے جب آپ کو خبز ہو تو ایک گلاس نیم گلاس دودھ خوشکی کو دور کرے گا اور آپ کی قبض کو رواں کرے گا اور یہ جس کا پولیسٹور کم ہو تو اس دوران یہ لیول کو پورا کرتا ہے ہر رات کو ایک چمچہ پیا کریں دودھ کے ساتھ اور یہ میدے اور جگر کی اصلاح بھی کرتا ہے اور جہاں جہاں وینز بلاکج ہو یا جہاں جہاں نص خوشک ہو دماغ کا نص ہو یا جڑوں کا یا ہڈیوں کا جہاں جہاں نص کی خوشکی کے لیے اس کو پیا کرتے ہیں اور یہ بند شریانوں کو اندر سے کھول دیتا ہے اور ہڈیوں میں ریشے کی کمی ہو ہڈیوں میں بربرا پن ہو ہڈیوں کے کمزور کے لیے اس کو بھی پیا کرتے ہیں اور اس کا احتیاط یہ ہے کہ جس کا ہائی کولیسٹرول ہو تو اس بندوں کو یہ پی لینا نہیں چاہیے جس کا ہائی یورک اثر ہو ہائی بلیٹ شگر ہو یا جسم کی اوپر چربی زیادہ آئے تو اس دوران اس کو نہیں پیا کرتے ہیں نہیں لگایا بھی جاتا ہے مقایا کوئی بھی مرض ہو جو میں آپ کو بتا دیا آپ لا شبہ استعمال کر سکتے ہیں اور مزید بیمروں کے بارے میں مزید ڈیگنوزز کے بارے میں مزید انفرمیشنز کے بارے میں مزید اچھے اچھے ویڈیوز کے بارے میں میں ہر روز آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو سبسکرائب کرنے سے میرا اگلا ویڈیو کھل آئے جائے گا اسی ویڈیو کو آپ بہت آسانی دیکھ سکیں گے کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں ہر روز نئے ڈیگنوزز کے بارے میں ہر روز نئے انفرمیشنز کے بارے میں ہر روز نئے تیلز اوائلز میڈیسنز کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اگر خلق کا ویڈیو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پھر برائے مربانی آپ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن گنڈی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میرا خلق کا آنے والا ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے اور آپ بہت آسانی میرے ویڈیو کو دیکھیں اور علم حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی شکریہ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ